موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو دیسی فوڈ کچن امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نائیں گے چکن فریٹرز اور اس کے ساتھ مزیدار سی گارلک آئیولی ڈپ چکن فریٹرز کے انگریڈینس میں آپ کو چاہیے پانچ سو پچاس گرام چکن کا اس کو میں بہت چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے ڈیڑھ کپ مزرلہ چیز دو ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا پارسلی دو ٹیبل سپون لی کردود ٹین ٹیبل سپون میونیز چھے ٹیبل سپون کون فلور ایک ٹی سپون کالی مرچ کا یہ حسب زائقہ ہے ایک ٹی سپون نمک کا یہ بھی حسب زائقہ ہے اور دو انڈے بسمیلہ رامان الرحیم سب سے پہلے ہم ایک بول میں چکن ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں دودھ پارسلی نمک اور مشچ مزرلہ چیز میونیز اور دو انڈے پھینٹ کے شامل کر لیں گے ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کون فلور ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک پین میں اب ہم تھوڑا چا آئیل ڈال لیں گے جب آئل گھرم ہو جائے تو ایک ٹیبل سپون کی مدد سے ہم اس طرح سے چکن مکسٹر اس میں ڈالیں گے چمت سے مکسٹر کو مفلیٹن کر لیں گے اور تین سے چار منٹ ہر سائیڈ اس کی پکا لیں گے یا پھر تب تک پکھائیں گے تب تب یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور چکن اچھی طرح سے پکنا جائے موسیقی باقی بی فریٹرز ہم اسی طرح سے بنا لیں گی ان کو اب ڈیفرنٹ سائزز میں بنا سکتے ہیں اپنی پسند سے موسیقی موسیقی فریٹرز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم گارلک آئیولی ڈپ بنائیں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے تین ٹیبل سپون میونیز کے ایک ٹی سپون لیمن جوز کا ایک لسن کا جوا ایک چھٹکی نمک اور ایک چھٹکی مرچ کی سارے انگریڈنٹس ہم ایک ساتھ اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یا پھر آپ گارلک کو اچھی طرح سے چوب کر کے سارے انگریڈنٹس مکس کر سکتے ہیں چکن فریٹرز اور ڈپنگ ساوس ہماری ریٹی ہو گئی ہے امید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے پھر ہم اپتہیں گے کہ آپ کی کیسے بنیے سارے انگریڈنٹس